انڈیا کا لفظ سنتے ہی آپ کے دل میں کیا آتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو دوستو پاکستان کی ایک اُبرتی ہوئی پترکار ہے ان کا نام ہے ریباہ عمران وہ پاکستان کے پبلک ریویو لیتی رہتی ہے اور خاص طور سے انڈیا اور پاکستان کے اوپر آج کا موجود یہ ہے کہ میڈم پاکستان کے لوگوں کے پاس میں جائے گی اور ان سے یہ پوچھے گی کہ بھارت کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اور جو جواب ملنے والے ہیں تو بات تو بنا دیر کی اے ویڈیو کو مشورہ کرتے ہیں بیٹا مات ہے نا ہر جگہ ہوتی ہے اگر ماتا نہیں ہوتی تو تم کہاں سے پرکٹ ہوتی ہے تم بھی تمہاری ماتا سے ہی پرکٹ ہو اور آنے والے فیچر میں تم بھی ماتا بنوگی تو ماتا ہر جگہ ہوتی ہے کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں یاد آتے ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ انڈیا کا لفت سنتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں دل میں کیا آتا ہے کترینہ کیف بیٹا آپ تو سپنی لوگ کترینہ کیف کے ہیں وہ تو وکی کونشل کے ساتھ میں ہمارے اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپوزیٹر کا ظاہری بات ہے اچھا بھی نہیں فیل ہوتا اچھا فیل نہیں ہوتا انڈیا کا لفت سن کے اچھا فیل نہیں ہوتا اوکات میں رہو دشمن کیوں دشمن کیوں لیکن ہم نہیں سوچتے لیکن انہوں نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ہم ابھی سوچنا سٹارٹ کر دیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ ڈومیننٹ ہو جائیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہم نے اگر پارٹیشن کی ہے تو ان کے پاس اپنے رائٹس ہیں ہمارے پاس اپنے رائٹس ہیں لیکن وہ ہمیں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم شاید وہ بریٹیش والے دور میں ہی چل رہے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بھی وہ ہی ہوتا ہے ان کو ایڈز ملتی ہیں جیسے کہ میں ایک انٹرنیشنل ریشنز کی سٹوڈنٹ ہوں تو میں اس پرسپیکٹیو سے بھی سوچ رہی ہوں بلکل بائس ہو کے تو بیٹے کام کر سرسو کا تے لگا کے اُلٹا لیڑ جائے دشمن کیونکہ ہم بچپن سے کافی زیادہ سنتے آئے نا کہ انیمیز اور ان کے ہمارے ایکٹر سے لگتی ہے ان کی ہمارے کی بارٹر پہ کافی دسپیوٹ ہے اور کچھ وارز ہوئی ہیں انہیں کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے کیا خیال ہے ہندوستان کے بارے میں اور چھوڑی ہیں وہ کیوں کیوں کہ صحیح نہیں ہے نا پاکستان سے ایسی سوچ کیوں ہے آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تباہی کر دیں بھائی بہت سے مسئلہ مسائل ہیں بھولتا رہونا آپ کو ملک تباہ کریں گے تو وہاں تو لوگ بھی رہتے ہیں انسان رہتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کو اگر قتل کر دے تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کے اپنا مسلمانوں میں کتنا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کی مجدی سے بند کر دی یہ غلط بات ہے سر ایسا نہیں ہونا چاہیے اندیان کے لئے بیغام یہی ہے بھائی ادھر بھی سب کو جینے دو جو وہاں کے ہماری مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی جینے دو اس سے یہ پتا چلتا ہے پاکستان کی عوام کے اندر بھارت کے لئے کتنا جہر بھرا ہوا اور کچھ پاکستانی یوٹیوبر انڈینز ویو پانے کے لئے چانتی کے کبوتر اڑانے کی کوشش کرتا ہے انڈین یوٹیوبر کی برائی کر کے ویوز بھی انڈیا سے کھا رہے ہیں اور یہ مہاراج کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اوہرنیس ہنا رہے ہیں جبکہ ان کی اوڈینس 80% سے زیادہ انڈینس ہوگی جب ان کے پاکستان میں کوئی ان کا ویڈیو ہی نہیں دیکھتا ہے تو ان کو اوہرنیس کیسے لائیں گے بھائی بے بکوپ کس کو بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بے بکوپ بنا رہے ہیں یا ہمیں دستانیوں کو بے بکوپ بنا رہے ہیں اپنی ویورشپ کون سی کنٹری میں کہاں تمہاری ریچ ہو رہی ہے ایک بار اس کو ڈسپلے کی دو میٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بڑیا تھا گروہ یہ کیا تماشا لگا رکھائے تُنے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تُو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تُو اور یہ باتیں کرتے ہیں محبت کی محبت کی باتیں ہمارے اٹل جی نے کی سب سے پہلے گئے بس لے کے گئے تم نے کیا دیا کارگل مودی جی گئے ناوہ شریف کے گھر ہوئے ان کی ماں کا آشیروات لیا تو تم نے کیا کیا اُری کیا باتیں کرتے ہو محبت کی کیسے ان چکھوں کو بھول سکتا ہوں جو تیس سال کی عمر میں ایک عورت بدوا ہوئے کیسے بھول سکتا ہوں اس ماں کی چکھوں کو میں اور یہ سب کون کرنے والا ہے پاکستان اور پاکستان کی آرمی تو آپ ہم سے تو محبت کی امید نہ ہی رکھیں ہم نے ہمارے دشمن کو بہت محبت دی لیکن ہمارے دشمن نے ہم کو ہمیشہ گھاؤ دیا تو یہ محبت کی پیپاڑی بہت لوگ بجا چکے ہیں اس سے پہلے اور وہ محبت کی پیپاڑی فیل ہو گئی کیونکہ جو آپ کی آرمی کی کرتوتیں ہیں وہ محبت ان کے آگے بونی ثابت ہو جاتی ہے تو اپنی آرمی کو اپنی نیتاؤں کو اپنی پولٹیشن کو اپنی مینشٹریم میڈیا کو سمجھاؤ بلکہ پاکستان نے ایٹمی حتیات چلا دیا تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں ہوگے گی نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی اب موڈی پر جو نیا الزام لگ ہے زرہ سونیے گا ہیروین کی سمگلنگ کرنے کا الزام یہ جو بھارتی فلمی ہیروین ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں مجھے سہرامزادی سے عشق ہو گیا تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے ہم بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے کرو فیر انڈینز کو باتانے کی جرورت نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ہمیں تو ہم ان کی دیکھتے ہیں پھر بھی ہم انیمیس سمجھتے ہیں نہیں موویز ہو رہا ہے جو کلچر ہوتے ہیں that is nothing no boundaries وہ تو آ سکتے ہیں but yeah it's a country government politics that is against Pakistan آپ لوگوں کے دلوں میں جلتے ہیں anime, competition, jelsie اچھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ کتنی language use ہوتی ہیں language کافی زیادہ ہے کافی زیادہ ہے میرا تو خیال ہے بنگالی اور ایک تو ہندی ہے بنگالی اور پتہ نہیں کافی زیادہ use ہوتی ہیں لیکن لیکن مجھے exactly نہیں پتہ اور بنگالی اور اردو اور آپ انگلیش بھی use کرتے ہیں انگلیش بھی use کرتے ہیں صحیح ہے بس یہی ہے اور تو ہندی بولی جاتی ہے بنگالی بولی جاتی ہے وہاں پہ اور وہ جو ان کی یہ تاملی تاملی ٹائپ جو ہے تامل تامل بھی ان کی گجراتی ہوتی ہے پنجابی بھی بولتے ہیں وہ لوگ اور گجراتی پنجابی وہ اکپو بھی ہوتے تھے رو وہ کیا ہوتا ہے ٹی سے نہ ہوتا ہے پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے پھول گی اس کے پوکے اور نیاد نہیں آرہا نیاد آرہا چاہ انڈیا کو کیا میسیس کنوئی کرنا چاہتے ہیں یار کشمیریوں پہ رحم کھالو خدا کا آوازتہ ہے وہ بھی کسی کے مائیں بہنیں ایک تو یہ ہے کہ کشمیر ازاد کر دیں چھوڑ دیں تو پارو بھی چھوڑ دیں پارو بھی چھوڑ دیں آپ کے لئے بھیج دیں پاکستان میرے لئے بھیج دیں میں یو ایمٹی بھی چھوڑ دوں گا شراب بھی چھوڑ دیں تو بچوں کشمیر کے سپنے دیکھتے دیکھتے تمہاری چوتی پیڑی آگئی ہے اور تمہاری آنے والی چالیس بھی پیڑی بھی آجائے گی تب بھی تمہارے کو کشمیر ملنے سے رہا کیونکہ کشمیر تمہارا کبھی تھا ہی نہیں نہ کبھی تمہارا بنے گا اور تم اپنی کنڈیشن تو دیکھ لو تمہاری ایکونومی کہاں چلی گئی ہے بوکے ننگو کنگلو خود کے تو کھانے کے لیے تمہارے پاس مہینی اور تم کو چاہیے کشمیر خزانہ پالی ہے کچھ ہے نہیں تین دوستوں مالک جنہوں سے سوری طور پر ہم نے مالی امداد کی ہم نے کچھ پیسے دے دیں ہمارے پار بڑا پروبلم ہے انہوں نے فرحار انکار دیا ہے بھیق ملگی کمال ہو گیا زبردست ہو گیا مجھے بھی لگا کہ شاید تجربہ کار بیکاری ہیں پیسے لگ کر آئے ہوں گے بیکاری پن دور کرنے کا فارمولا شہباز شریف صاحب نے بتایا بیکاری پن کو دور کرنے کا فارمولا پاکستان کے پاس دیوالیاں ہونے کے بلکل دہا نہیں پکھڑا ہے اللہ نہ کرے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ تین ارب ڈالر جو سعودی ارب نے دیئے تھے وہ بھی واپس مانگ لیا ہے آئی ایم اف نے ان کی تمام شرائط رات کر دی ہیں جو یہ امت لے گئی اگر آپ نے کیمتے بڑا نہیں ہے تو بڑھائیں اور بڑھائیں اس کو اور اگر نہیں بڑھائیں تو فیصلہ کریں کہ نہیں بڑھائیں اور یہ من 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 یہ بند کریں ایسا پاکستان کے حالات اس گاڑی کی طرح سسپنشن کا بیڑا کار کو چکا ہے لیکن ڈرائیور بزر دے کہ میں نے اس کو نیا پینٹ کرو ہمارے ہماران ہمارے ہماران ہریفوں سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں بخائدہ تڑپ رہے ہیں بدلہ لینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے کہ کس طرح پرانے بدے لیے جائے کس طرح کس طرح اندکامی کاروائیو کا آگاز کیا جار ہے ڈالر کی قیمت بھی اوپر چلی گئی ہے آپ کو بہت مبارک سپاک مارکیٹ کے اندر مندی بھی ہے آپ کو بہت مبارک عدویات کی قیمتیں 20% بڑھ گئی ہیں بہت مبارک معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے بہت مبارک تو دوستو پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے دماغ میں ان پاکستانی جائلوں کے بارے میں ان گوانوں کے بارے میں کہ یہ محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور یہ جو آپ لوگ بہتر ہوروں کے سپنے دیکھتے ہیں 133 فٹ والی اس کے بھی سپنے دیکھنے چھوڑ دیجئے ڈیر پاکستانی ہو اور آپ کے بھائی کا ایسٹاگرام ہے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اگر اچھا لگے تو فولو کرو نہیں تو جی سی حرام تو چلی رہا ہے اپنا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو آیات کے لیے پاکستانی سے لیٹر ویڈیو لاتا رہنا جائے ہند بندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام